بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھان لینا ہی اصل کامیابی ہے سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے پریشان مت ہوا کرو جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو جیسے نظر آتے ہو ویسے بنو یا جیسے بنتے ہو ویسے نظر آو اختلاف اپنی جگہ اخلاق اپنی جگہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی ہر انسان دوسرے انسان کی بنائی گئے ذہنی ساچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا تبیتوں کا اختلاف فطری عمر ہے البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کے خامیوں کے باوجود کیا جائے حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤگے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤگے جسے ہارنے کا خوف ہو وہ ضرور ہارتا ہے کامیابی ان کے قدم چونتی ہے جنہیں کامیابی پر یقین ہوتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو بدترین سے گزارتا ہے جب انسان اکیلے جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھوکر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے ہر ٹھوکر پر مجھے احساس ہوا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں